سہرانس کہانی کے سیریز میں آپ کا سواگت ہے اس سیریز میں ہم ان کہانیوں کے سہرانس کو جانیں گے جنہیں اکثر انٹرمیڈیٹ و اینورسٹی اگزام میں پوچھے جاتے ہیں تو چلیئے اس سیریز کے شروعات ہم دھولائی والی سرسک کہانی کے سہرانس سے کرتے ہیں دھولائی والی سرسک کہانی کے لے خک بنگ مہیلا ہیں جنہیں انیک ویدوان ارثم آدھونک کہانی کار کے روپ میں مانتے ہیں بنگ مہیلا اتر پردیس کے مرجاپور کی رہنے والی تھی ان کی کہانی دھولائی والی کو انیک ویدوان ہندی کی پرثم والی کہانی مانتے ہیں بنگ مہیلا کا مول نام سریمتی راجندر والا گھوست تھا سن 1881 اسبی میں ان کا جنم کولکتہ کے پاس چندرنگر کے کسی گاؤں میں ہوا تھا پرنتو مرجاپور میں ان کے پتا کا سممانت پریوار رہتا تھا ان کے پتا کا نام مہا سی رام پرسند گھوست تھا تتھا پتی کا نام پرنچندر مہا سی تھا دولائی والی سرسک کہانی ہندی کی کچھ ایک پرارمبک مولک مانے جانے والی کہانیوں میں سے ایک ہے یا ایک کے ہاتھ سے ملک کہانی ہے پرنتو وستو ویقاس کی انشچیتتہ کا تناو انت انتک بنا رہتا ہے انت میں ہاتھ سے کا اچانک آگمن روچکتہ کی اور بڑھا دیتا ہے سسرال میں پتنی کی بیدائی کرانے گئے کہ یوک کے ساتھ کہانی کا پرارمب ہوتا ہے بیدائی اگلے دن ہونی ہوتی ہے پرنتو یوک پتنی کو بتاتا ہے کہ اس کے مطر نے بتایا ہے کہ وہ بھی اپنی پتنی کے ساتھ کلکتہ سے آ رہا ہے اس لئے آج ہی الہاواد کے لئے یاترہ کرنی ہوگی یوک پتنی کے ساتھ ٹرین میں ستھان کرہن کر لیتے ہیں پر مطر مہادے سے بھیٹ نہیں ہوتی جس ڈبے میں وہ ویٹھے ہیں اس میں ایک مہیلا گھونگٹ میں سیمٹی ویٹھی ہیں جو گاڑی کھلنے کے بعد سسکنے لگتی ہے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کے آدمی گاڑی سے اترے ہیں پرنتو چڑھ نہیں پائے ترہ ترہ کی ٹیکہ ٹپنی کے ویچ ونسیدھر کہتے ہیں کہ یدی الہاباد میں اس مہیلا کے آدمی نہیں آئے تو بے ان کے آنے تک اپنے پریوار کے ساتھ رک جائیں گے ریل کے ڈبے میں بیٹھے ہی ونسیدھر کا دھیان ایک مہیلا کی طرف جاتا ہے جو بینا کچھ بولے دولائی میں لپٹی بیٹھی ہے اور کبھی کبھی ان کی طرف آنکھ دوا کر دیکھ لیتی ہے ونسیدھر مال لیتے ہیں کہ وہ مہیلا چال چلن سے ٹھیک نہیں ہے الہاباد اسٹیشن پر ونسیدھر اکیلی چھوٹی مہیلا کو اتار ان کے ساتھ اپنی پتنی اور ایک انہ مہیلا کو بیٹھا تار کا پتہ کرنے جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلے اسٹیشن سے کوئی تار نہیں آیا ہے انہیں چنتہ ہوتی ہے کہ اب کیا کریں گے لوٹ کر دیکھتے ہیں کہ ان کی پتنی اور وہاں مہیلا بھی نیشت جگہ پر نہیں ہے بگل میں کھڑی وہی دولائی والی مہیلا دکھائی پڑتی ہے وہاں بھید کھلتا ہے کہ وہ دولائی والی انہیں کوئی اور نہیں ان کے مطر نول کی سور ہی ہیں بے بتاتے ہیں کہ مغل سرائے سے ہی بے ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور ابھی دونوں کی پتنیاں باہر پالکی میں بیٹھ چکی ہیں تو کہانی کی لیکھ کا راجیندر والا گوش نے اپنے کال کے پاریوارک منو ویجیان کے ساتھ ہی ریل یاترہ میں یاتریوں کی نررتک ٹیکا ٹپنی والے سوحاب کا بھی اچھا چیترن کیا ہے